بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہ پتی لیا ہے ایک چمچ اور دو چمچ پتی کوئی بھی چاہے لیلو جو آپ کے گھر میں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چاہے آہے پاس چو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو وہ لے لے اور ایک چمچ چینی دو چمچ جتنی پتی ڈالنی ہے اتنی آپ نے چینی ڈالنی ہے اور یہ ہے میرے پاس نیم گرم پانی یہ بھی تقریباً ایک چمچ چمچ جائے گا اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے حل کر لینا ہے آہستہ آہستہ اس کو حل کرنا ہے جب تک یہ میلٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنا دودھ اوپر چڑھا دیتے ہیں جو کافی بنانے کے لیے ہم نے رکھنا ہے چولے پہ تو اب ہم دودھ چڑھاتے ہیں تو یہ ہم نے ایک مطلب پورا مگ ہے بڑا وہ ہم نے رکھ دی ہے سوس پین میں گرم ہونے کے لیے بوائل ہو جائے گا اور ایک چمچ اس کے اندر جائے گے سوس پین میں گرم ہم چلو رکھیں گے زیادہ تیز نہیں کرنی تو اسی وقت تک ہم اپنی کافی تیار کرتے ہیں جب تک یہ بوائل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے چار سے پانچ میرے تک تقریباً اس کو یہ کافی ہم نے تیار کر لی ہے اور کافی ہماری بلکل ریڈی ہوگی ہے دوب جو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھا تھا تو وہ بوائل ہو رہا ہے تو کافی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ کافی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ابھی دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آئے گا اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے پتانا ہے چینی تو ہم نے پہلے یار لڑی اس میں ڈالی ہے چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بوائل ہونے پر ہم نیچے اتار لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری کافی بلکل ریڈی ہوگی ہے بعض لوگ دودھ بوائل کر کے اوپر سے کافی ڈالتے ہیں اس کا ذائقہ تھوڑا تھوڑا کچھا آتا ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی لیے بنائی ہے تو اس لیے میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی اور اب ہم اس کو کپ میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ہماری کافی بلکل ریڈی ہوگی ہے میں نے چیک کر کے دیکھا زبرتر ذائقہ ہے تو پلیس اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو یہ تھوڑی سی میں نے اوپر چوکلٹ بھی ایڈ کر رہی ہوں میں وہ اندری جا رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہماری عباسی کو اجازت دیں اللہ حافظ بائے بائے اپنا خیان رکھئے گا